اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں نے آپ کے لئے بہت ہی مزیدار جو ہے وائٹ چکن کورما تیار کیا ہے اور آپ کو ایک ایک سٹیپ بہت اچھے طریقے سے سکھاؤں گی تاکہ آپ بھی اسی طریقے سے چکن وائٹ کورما بنائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں اپنے مہمانوں کو کھلائیں بہت مزیدار بہت ٹیسٹی بنا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیجئے گا کومنٹس بھی ضرور دیجئے گا تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ میری ڈیشیس جو ہیں آپ کو کتنی پسند آ رہی ہیں اور میں نے سب سے پہلے کڑائی میں ایک کپ آئل ڈالا اور آئل میں میں نے ثابت گرم مسالہ ڈالا ہے جس میں زیرہ دو تین لانگ اور دو تین دار چینی میں نے ڈالی ہیں ایک ایک انچ کی اور اسی طرح سے ایک بڑی علاجچی ہے اور اس کو تھوڑا سا میں گرم کروں گی اور جیسے ہی یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا میں اس میں چوب کیا ہوا پیاز شامل کر دوں گی اور یہ پیاز جو ہے تین عدد میں نے لیے تھے بڑے ہی تھے اور میں نے ان کو کٹ کیا ہے چوب کٹنگ کی ہے اور آپ چاہیں تو اس کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں جو وائٹ شکن کورما ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے بہت مزیدار اور اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی زبردست ہیں اس میں دہی بھی ہم شامل کریں گے چکن کے ساتھ ساتھ اور چکن جو ہے میں نے تھوڑی سی میرینٹ کی ہے آدھے گھنٹے کے لیے اور چکن کو میں نے جو مسالہ لگایا تھا اس میں میں نے ایک ٹی سپون سابت کالی مرچ ایک ٹی سپون زیرہ اور ایک ٹی سپون جو ہے وائٹ پیپر ڈال دی ہے دو تین چمچ میں نے دہی کے ڈالے تھے بڑے چمچ تقریباً آدھا کب دہی تھا جو میں نے ڈال کر اس کو میرینٹ کر دیا اور ساتھ ہی آپ نمک بھی ڈال دیں تاکہ نمک کی وجہ سے ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا بہت زبردست آسکے اور ساتھ ہی میں نے دہی بھی لیا ہے اور دہی جو ہے یہ میرے پاس آدھا کلو ہے اور ساتھ ہی کٹنگ کی ہوئی ہری مرچیں اور سابت بھی ہری مرچیں ہیں اور پیاز ہمارا براؤن ہو رہا ہے ہم نے زیادہ براؤن اس کو نہیں ہونے دینا ہلکا سا جیسے ہی براؤن ہونے کی طرف پیاز آئے گا ہم اس میں میرینٹ کی ہوئی چکن شامل کر دیں گے اور یہ دیکھئے میں اس میں چکن شامل کر رہی ہوں اور چکن جو ہے آدھا گھنٹہ میں نے میرینٹ کی ہے اور آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کیجئے اور اچھی طرح سے اس کو ہم فرائے کریں گے پیاز اور سابت گرم مسالے کے ساتھ چکن کو ہم اچھی طرح سے فرائے کریں گے اور ساتھ ساتھ چمچ بھی چلاتے رہیں گے تاکہ جو ہماری چکن ہے وہ نیچے نہ لگ سکے اور ویورز یہ جو ککنگ ہے یہ مشکل نہیں ہے سب کچھ پکانا بہت آسان ہوتا ہے اور ایزی ہے اور میں جس طریقے سے آپ کو سکھا رہی ہوں وہ بہت ہی ایزی اور آسان طریقہ ہے اور ککنگ جو ہے دل سے لگن سے کی جاتی ہے اور یہ لیسن ادھرک کا پیسٹ جو ہے ایک چمچ بھر کر میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم پکائیں گے چکن کے ساتھ چکن پیاز لیسن ادھرک کا پیسٹ اور سابت گرم مسالہ جو ہے اس کو ہم تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک فرائے کریں گے اور پھر ہم اس میں دہی کا مسالہ جو ہے ایڈ کر دیں گے اور دہی اور باقی مسالہ جات جو ہیں وہ بعد میں ایڈ کریں گے اور جیسے ہی یہ دیکھیں ہماری چکن فرائے ہو چکی ہے اور پیاز بھی بہت اچھا سا لیسن ادھرک اور پیاز اچھا سا میری فرائے ہو چکا ہے اور ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اور ہری مرچے بھی شامل کر لیں گے ہری مرچوں کے ساتھ ہم پانچ منٹ اس کو فرائے کریں گے اور جیسے ہی ہری مرچوں کے ساتھ ہم چکن کو پانچ منٹ فرائے کر لیں گے ہم اس میں دہی اور باقی جو مسالہ جات ہیں وہ شامل کر دیں گے اور یہ بہت اچھی سی جو ہے ہماری چکن ویجیٹیبلز کے ساتھ لیسن ادھرک کا پیسٹ پیاز اور ہری مرچوں کے ساتھ فرائے ہو رہی ہے اور تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو فرائے کرتے ہوئے اور اب میں اس میں دہی شامل کروں گی اور دہی جو ہے یہ میرے پاس آدھا کلو ہے اور اگر آپ چاہیں تو سارا شامل کر دیں میں اس میں ڈیڑھ پاؤ جو ہے دہی شامل کر رہی ہوں اور چمچ جو ہے آپ نے چلانا ہے مسلسل تاکہ جو ہماری چکن ہے وہ نیچے نہ لگ سکے اور اب چونکہ دہی شامل کیا ہے اور پانی بھی چھوڑ چکا ہے تو اس میں میں مسالے جو ہیں ایڈ کر دوں گی اور مسالوں میں پسی ہوئی کالی مرچ جو ہے میں نے شامل کی ہے سکہ دھنیا شامل کیا ہے یہ ایک ٹی سپون بھر کر میں نے شامل کی تھی کالی مرچ سکہ دھنیا بھی میں نے آدھا چمچ شامل کیا ہے اور ایک ٹی سپون ہی میں نے سفید مرچ شامل کر دی ہے اور نمک جو ہے آپ کوئی سا بھی استعمال کر سکتی ہیں جو آپ کو اچھا لگے پنک سالٹ کریں کالا نمک کریں میرے پاس ادھر کالا نمک ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا آتا ہے مسالوں کے ساتھ دہی کے ساتھ اب ہم چکن کو دس سے پندرہ منٹ تک اچھی طرح سے فرائے کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو پکنے دیں گے تاکہ چکن جو ہے اچھی طرح سے گل بھی جائے اور ویورز یہ جو وائٹ چکن کورما ہے یہ بہت اچھا بہت تیسٹی بنتا ہے اور یہ دیکھئے چکن جو ہے ہماری گل چکی ہے اور میں اب اس میں کریم شامل کروں گی ملک پیک جو ہے میرے پاس کریم ہے اور میں نے اس کو پلیٹ میں نکال کر مکس کر لیا تھا اور یہ میں نے آدھا پیکٹ جو ہے ملک پیک کی کریم شامل کر دی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے چکن میں بہت اچھا بہت مزیدار آتا ہے اور آپ بھی اس کو چکن میں ڈالیے چکن وائٹ کورما جو ہے اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کا کورما جو ہے اور زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گا اور صرف اور صرف پانچ منٹ جو ہے چار سے پانچ منٹ ہم اس کو ہلائیں گے اور چکن کے ساتھ کریم کو پکائیں گے تاکہ کریم کا ذائقہ بھی جو ہے چکن میں اچھی طرح سے رچ جائے اور یہ میرے پاس ہرہ دھنیا اور سابت جو ہیں ہری مرسے ہیں جن کو میں نے کٹنگ کیا ہوا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد جیسے ہی چار پانچ منٹ گزرے آپ فورا اس میں ہرہ دھنیا اور ہری مرچے بھی شامل کیجئے اور اسی طرح سے جولین کرٹ جو ہے ادرگ بھی شامل کریے تاکہ ہماری جو دش یہ ہے وہ بلکل تیار ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بہت اچھا سا تیار ہو سکے اور ہمارا کورما جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے وائٹ سکن کورما تقریباً تیار ہو چکا ہے اور بہت مزیدار اچھی ٹیسٹی خوشبو آ رہی ہے اور بہت پیارا لگ رہا ہے اور آئل بھی جو ہے اس کا اوپر آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دہی اور کریم میں سے جو آئل نکلتا ہے وہ بھی اوپر آیا ہے اور میں نے ہری مرچے ہرہ دھنیا بھی شامل کر دیا ہے اور ہماری ڈش جو ہے بلکل تیار ہے اب اور آپ اس کو نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت مزا آتا ہے اور گریوی چاہیں تو زیادہ رکھیں چاہیں تو کم یہ آپ کی پسند پر منحصر ہے کہ آپ گریوی کتنی ہی رکھنا چاہتے ہیں اور گریوی اس کی بہت مزیدار ہوتی ہے میں تو کہوں گی کہ آپ تھوڑی زیادہ ہی رکھیں تاکہ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ بہت مزا آئے اور ہماری ڈش جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکی ہے اور میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کو دکھاؤں گی اور آپ بھی بنائیں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو میرا بتانے کا طریقہ اور سمجھانے کا طریقہ اور ککنگ کا طریقہ ڈشز جو ہیں پسند آ رہی ہیں کہ نہیں اور یہ بہت اچھا سا کورما وائٹ سکن کورما تیار ہو چکا ہے اور میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا زبردست جو ہے تیار ہوا ہے بہت اچھا بہت خوشبودار جو ہے تیار ہوا ہے اور یہ دیکھئے میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اوپر میں نے ہری مرچیں بھی جو میں نے فرائے کی تھی آخر میں اور جولین کٹ ادرک بھی جو ہے میں نے شامل کر دیا ہے اور بہت اچھا بہت خوبصورت لگ رہا ہے ذائقہ بھی اس کا بہت ٹیسٹی ہے اور میں نے نان مگوائے ہیں تاکہ ہم نان کے ساتھ کھا سکیں آپ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے بہمانوں کو بھی کھلائے گا اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے گا اور مجھے ضرور بتائے کہ آپ کو میری یہ ڈش کیسی لگی اور اپنا خیال رکھیں خدا حافظ